بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج کی نشست میں انشاءاللہ والعزیز جانشین رسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے یہ دور چونکہ پرفتن دور ہے آج ہم لوگوں کی ابحاث اور جس طریقے پر اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام علیہ مردوان کی زواتِ قدسیہ پر حملے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جو جانشین ہیں ان کے بارے میں زبانِ تان دراز کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کو اللہ رب العزت اہلِ بیتِ اتحار کی محبت اور صحابہِ کرام علیہ مردوان کی محبت پر استقامت اتا فرمائے کیونکہ سیدی آلہ حضرت جس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤں ہیں اطرت رسول اللہ کی تو اہلِ سنت پر جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام ان کی محبت اور ان کی اقتداء اور ان کی اتبا لازم اور ملزوم ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑنا آپ کو گمراہی کی طرف دھکیل سکتا ہے اس لئے نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیتِ اتحار ہوں یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہِ کرام ہوں تمام کی محبت ہر مسلمان پر لازم ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے اولین جانشین جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں خلیفہِ اول ہیں اور آپ کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابو بکر جنابِ صدیق اکبر کی کنیت ہے جبکہ صدیق آپ کا لقب ہے اصل نام جو ہے جنابِ ابو بکر صدیق کا عبداللہ ہے اسلام سے قبل آپ کا جو نام تھا وہ عبدالکعبہ تھا جب آپ نے دینِ اسلام قبول کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام عبدالکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے عتیق کے لقب سے مشہور تھے عتیق کا معنی ہے آزاد کردہ جب آپ نے دینِ اسلام قبول کیا تو دینِ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی زبان اطہر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے یہ کلمات سادر ہوئے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں انت اتیق اللہ من النار اے ابو بکر تو اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے خوشخبری بھی عطا فرمائی بچپن سے ہی آپ کو اتیق کہا جاتا تھا لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جب آپ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ انت اتیق اللہ ہی تو اللہ کی طرف سے اتیق ہے آزاد کردہ ہے کس سے من النار جہنم کی آگ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت اللہ کی پیارے محبوب نے عطا فرمائی کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتیق کے لقب سے مشہور نہیں ہوئے آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ صدیق ہی ہے اور آج تک جناب عبداللہ بن ابی قحافہ کو صدیق اکبر کے لقب سے ذکر کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکی اور مہاجر تھے قریشی تھے قبیل قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا جو کہ مکہ مکرمہ کے مشہور محلہ مصفلہ میں آباد تھا مصفلہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آبائی محلہ ہے جہاں آپ کا پورا خاندان رہائش وزیر تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان اشرہ مبشرہ یعنی ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے دنیا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ تھا آپ کے والد اور والدہ یہ دونوں چچا ذات تھے والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب ساتمی پشت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے نصب سے جا کر مل جاتا ہے یعنی مرہ بن قاب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے اجداد میں سے ہیں اور یہی مرہ بن قاب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد میں سے بھی ہیں تو یہاں سے ساتھویں پشت یعنی مرہ بن قاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو بکر صدیق رضی عنہ کا نصب آ کر جڑ جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی عنہ کو رسول اللہ سے انتہائی قرب حاصل رہا آپ ابتداہی سے یعنی قبول اسلام سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی عنہ اور نبی کریم علیہ صلی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کر کہ نبی کریم علیہ صلی کی تا قیام قیامت غلامی کو اختیار کیا جناب ابو بکر صدیق رضی عنہ یہ خاص شرف اور اعزاز آپ کو حاصل ہے جناب ابو بکر صدیق رضی عنہ کو کہ ابو بکر صدیق رضی عنہ کی خاندان میں مسلسل کی صحبت اور معیت کا شرف نصیب ہوا ہے یعنی آپ کی چار نسلیں صحابی ہیں مقام صحابیت پر فائز ہیں کیسے وہ اس طرح کہ جناب ابو بکر صدیق رضی عنہ کے والدین یعنی ابو قحافہ اور والدہ سلمہ رضی عنہ یہ دونوں صحابی پھر خود جناب ابو بکر صدیق صحابی رسول ہیں اس کے بعد ان کے صاحب زادے جناب عبداللہ اور عبدالرحمن اور دو صاحب زادیاں جناب سید عائشہ صدیق اور جناب سید اسمہ دونوں صاحب زادیاں اور دو صاحب زادے یہ بھی صحابی رسول ہیں اور پھر نواز عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالی مجمعین یعنی والدین آپ خود آپ کی اولاد اور آپ کے نواز یہ چار پشتیں وہ مشرف اور معزز افراد ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ صلی اللہ سلام کا صحابی بننے کا اعزاز حاصل ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ کی ولادت بسعادت کے تقریبا ڈھائی سال کے بعد ہوئی اور اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ کا جو وسال مبارک ہوتا ہے وہ نبی قریب علیہ صلی اللہ کے دھائی سال کے بعد ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت اور پھر دین اسلام دونوں ہی زمانے میں نہایت باوقار اور وزادار رہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کوئی عزت اور اکرام ملا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ بابر کا شخصیت ہے کہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے یعنی زمان جاہلیت میں بھی آپ ایک نمائی حیثیت رکھتے تھے اب اس حیثیت میں اور ترقی آپ کو نصیب ہوتی ہے کہ آپ دین اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی پیارے معبوب کی صحبت آپ کو نصیب ہوتی ہے دین اسلام قبول کرنے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو عزت اور وقار ملا ہے وہ اس پورے عالم کے سامنے عاشقار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات نازل فرمائیں جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک عظمت اور ایک شان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب آپ کی اہلیہ سیدہ دیگر موجزہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ صلی اللہ کے دست مبارک پر دین اسلام قبول کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی ملکیت دین اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تقریباً چالیس ہزار درہم نقدی یہ ابو بکر صدیق رضی جب آپ نے دین اسلام قبول کر لیا تو دین اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی یہ تمام کی تمام پونجی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر کے رکھ دی اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے یہ اپنی تمام پونجی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سب نے سنا ہے اور سب جانتے بھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب برداشت کرنے والے سختیہ جھیلنے پر مجبور وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے محبین صحابہ جو ترہ ترہ کی عذیت برداشت کرتے جلتے انگاروں پر لٹایا جاتا جن کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ان اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے صحابہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتی ملکیت سے رقم خرچ کر کے انہیں خریدا اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کو آزاد فرما دیا جن میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں اسی لئے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورة العالی کی یہ آیات بینات ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہ زگار ہوگا جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ وہ دے رہا ہو بلکہ وہ کسی کا احسان نہیں اتار رہا یہ اپنا مال جو خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ لیکن تخصیص ان آیات بینات کی نزول کی یہ ہے کہ یہ آیات بینات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مال سے کئی غلاموں کو آزاد کرایا اپنے ذاتی مال سے دین اسلام کی نشور و اشاعت میں حصہ لیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو اس طرح ذکر فرمایا کہ یہ بندہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس بندے پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا احسان اتارنے کیلئے یہ مال خرچ کر رہا ہے یہ مال صرف اس لئے خرچ کر رہا ہے کہ یہ اپنے رب کو رازی کرنا چاہتا ہے اسے اپنے رب کی رضا چاہیے پھر اللہ نوید بھی دیتا ہے اللہ انقریب اس سے رازی ہو جائے گا اب جس ابو بکر صدیق سے اللہ رازی ہو جس ابو بکر صدیق سے اللہ کا رسول رازی ہو جس ابو بکر صدیق سے تمام صحابہ کرام رازی ہوں اور جس ابو بکر صدیق سے تمام اہل بیت اطحار رازی ہوں تو مجھے بتائیں ہم اہل ایمان کیوں کر ان سے رازی نہ ہوں گے اللہ رب عزت ہم سب کو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کا فیضان عطا فرمائے وما علی اللہ اللہ